اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اب جبکہ بقرائید میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں قربانی کے کچھ دن رہ گئے ہیں تو لوگ جو ہے اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کی خریداری کرنا شروع کر دیئے ہیں اور ایسے وقت میں جب قربانی کے جانور کی خریداری کرنے کے لیے لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو پھر وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو اپنے جانور کو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے جانور کو وزن کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی وہاں آپ کو مل جائیں گے جو قربانی کے جانور کو وزن کے اعتبار سے خرید رہے ہیں تو پھر کیا اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو وزن کے اعتبار سے خریدتا ہے یا وزن کے اعتبار سے بیچتا ہے تو کیا بیچنا جائز ہے یا نہیں اور اگر کسی نے قربانی کے جانور کو وزن کے اعتبار سے خرید لیا ہے نا تو اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو آج انشاءاللہ العزیز اسی ٹوپک پر ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں بات کرنے والے ہیں آپ سے ایک گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی اہم بہت ہی خاص ویڈیو ہے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کیجئے گا پیارے دوستو جہاں تک بات رہ گئی کہ قربانی کے جانور کو یا یوں ہی جانور کو قربانی کے علاوہ بھی کیا وزن کے اعتبار سے کیلو کے اعتبار سے خریدنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جانور جو ہے یہ ایک عادتی ہے یعنی کاؤنٹ کے اعتبار سے اس کو بیچا اور خرید جاتا ہے اور ویٹ کے اعتبار سے یعنی وزن کے اعتبار سے یہ بیچا نہیں جاتا ہے کیونکہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں تبہ تابعین کے دور میں اور ابھی ماضی قریب تک جو ہے وہ جانور کو عادت کے اعتبار سے کاؤنٹ کے اعتبار سے خریدہ اور بیچا جاتا تھا لیکن اب کچھ دنوں سے دو چار دس سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جانور کو زندہ وزن کر کے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اصل حکم دیکھا جائے اگر اصل حکم دیکھا جائے تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اس کی کچھ صورتیں ہیں وہ صورت میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم جو ہے وزن کے اعتبار سے خریدیں گے تو ہمارے لئے یہ خریدنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کیا صورت بن سکتی ہے تو میں وہ صورت بھی آپ کو بتاؤں گا اس لئے پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر اصل حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وزن کے اعتبار سے زندہ جانور کو خرید و فروخت کرنا یہ منع ہے کیونکہ زندہ جانور جو ہے وہ کونٹ کے اعتبار سے گنتی کے اعتبار سے عددی کے اعتبار سے اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے نہ کہ ویٹ کے اعتبار سے نہ کہ وزن کے اعتبار سے پیارے دوستو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص وزن کے اعتبار سے خریدنا چاہے تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ منڈی گئے ہیں آپ بازار گئے اور جانے کے بعد جہاں پہ آپ کو جانور خریدنا ہے اس بیچنے والے سے آپ کہیں کہ فلان جانور مجھے پسند ہے آپ اس جانور کو وزن کے اعتبار سے اگر بیچ رہے ہیں تو میں وزن کے اعتبار سے خریدنے کے لئے تیار ہوں اور اسے آپ پوچھ لیں کہ یہ وزن کے اعتبار سے یہ کیسے کیلو ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ وزن کے اعتبار سے یہ تین سو روپیے ساڑھے تین سو روپیے پانچ سو روپیے کیلو ہے آپ نے اسے مان لیا پھر اس کے بعد اسے وزن کیا گیا ہے اور وزن کرنے کے بعد پھر اس کے دام کو تیک کیا گیا متعین کیا گیا وزن کے اعتبار سے اور آپ نے اسے خرید لیا تو پھر یہ بے جائز ہو جائے گی اور اس طرح سے جانور کا زندہ طول کر کے خریدنا جائز ہو جائے گا یعنی آپ منڈی گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے بیچنے والے سے کہا کہ آپ اسے وزن کریں میں اسے خرید لوں گا وزن کے اعتبار سے آپ یہ ہمیں پہلے بتا دیں کہ فی کیلو کیسے وزن ہے اور اس نے بتا دیا مول بھاو طے ہو گیا کہ یہ جانور زندہ ساڑھے تین سو روپیے کیلو ہے یعنی تین سو روپیے کیلو ہے اب پورے جانور کو جب وزن کیا گیا تو وہ جانور جو ہے اگر دس کیلو اس کا وزن ٹھیرا تو آپ تین سو کے حساب سے تین ہزار روپیے میں اس جانور کو خرید سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں اس میں کوئی ممانعات نہیں اگر اس میں جو ہے وہ متعین پہلے ہو گیا ہو تو لیکن اگر جو ہے کسی نے یہ کہا کہ میں اسے اتنے میں خریدتا ہوں اس نے کہا میں اتنے میں بیچتا ہوں پھر اگر بیئے اس طرح سے ہوئی تو یہ بیئے مجھول ہے اس طرح کی بیئے جائز نہیں لیکن آپ بازار گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے مستقبل کہا کہ میں اتنے میں خرید لوں گا آپ اس کا وزن کریں تو پھر اس اعتبار سے یہ بیئے جائز ہے پیارے دوستو اگر کسی شخص نے اگر کسی شخص نے وزن کے اعتبار سے قربانی کے جانور کو خرید لیا تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وزن کے اعتبار سے کسی نے جانور خرید لیا تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی قربانی ہونے میں کوئی وجہ مانع نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی وزن کے اعتبار سے کسی نے خرید لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن وزن کے اعتبار سے خریدنا کب جائز ہے میں نے اس صورت کو بیان کر دیا ہے آپ حضرات اسے سن کر کے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور بازار جا کر کے اسی اعتبار سے آپ جانوروں کی خریداری بھی کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ